بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم مثالے دے رہے دیکھو کبوتر کیسے پیار کرتا ہے باپ نے دیکھا ہے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے فرمایا مرغے کی طرح بی بی سے پیار نے کیا گیا کس کی طرح کبوتر کی طرح ایک طرف مرغے کی برائی گنمائی دوسری طرف جو غیرت کی باری آئی فرمایا مومن کی غیرت مرغے کی طرح ہوتی ہے مرغے کی مرغی ہو نا ولی تین ہی مرغیاں اس کی کیوں نہ ہو دوسرا مرغہ آگے تو دکھائے اتنا غیرت مند ہوتا ہے وہ اس کو قریب ہی آنے دیتا ہے مرغہ غیرت مند خنزیر بڑھا ہے غیرت ہوتا ہے اس میں ذرہ برابر غیرت نہیں ہوتی اور لفظ حیاء کی جب باری آئی حیاء کی مرغے کا نام نہیں لے دیکھیں مختلف ایکسپیٹ ہے نا غیرت مرغہ پیار کبوتر جب حیاء کی باری آئی تو کہا کہ اللہ حیاء سیکھنا ہے کوئے سے سیکھو کوئے کو کسی نے میں اپنی گیوی کے ساتھ نہیں دیتا انگریز تو کوئے سے بھی گئے توئے جتنی انسان نقد ہونی چاہیے انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو محصول فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے عرض کہا جب ماں کے پیٹ میں تھا تو جماعت تھا پھر بڑا ہوا تو نبات بنا پہلے تو پتھر تھا پھر سمجھو تو سبزی بنا تھوڑا بڑا ہوا پھر تو حیوان بنا اب تو نے کیا بننا ہے انسان بننا ہے یہ انسان آلہ ترین مقام ہے اور کئی چیزیں میں ایوانوں میں رکھی ہیں تاکہ ایوانوں سے سیکھ اللہ کسی کا دشمن نہیں ہے ایک مطلب ہے کہ کتا نجس رہے کتے کو گھر میں رکھنا یہ کرنا وہ کرنا ملائک نہیں آتے حرام ہے لیکن پھر فرماتے ہیں وفا سیکھنی ہے تو کتے سے سیکھ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسان اپنی امتی سے پوچھا اگر کوئی ترے اوپر احسان کرے تو کیا کرے گا کہ اللہ کے نبی میں بھی احسان کروں گا حصے حضرت عیسان یہ مقام تو کتے کا ہے اگر کوئی ترے ساتھ احسان کرے اور تو بھی اس کے ساتھ احسان کرے کہ یہ مقام تو کتے کا ہے کتے کو ایک دن روٹی دو اگلے دن دن ملاتا ہے بھئی آپ کا شکریہ وہ دن ملاتا ہے دینکیو کرتا ہے آپ کو ہنڈ شیک کرتا ہے کہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے کیا دی روٹی کھلائی کہ یہ مقام تو کتے کا ہے کہ حضرت عیسیٰ انسان کا مقام کیا ہے کہ انسان کا مقام اگر کوئی تیرے ساتھ احسان نہ دی کرے تو پھر بھی اس کے اوپر احسان کر یہ مقام ہیں